اسلام علیکم ویوارز ویلکم تو مائی چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو یہ لائننگ والی شرٹ ہے لیکن اس میں لائننگ اٹیچ نہیں ہے اس میں لائننگ رکھے اس کو اسٹیچ کرنا چاہیے تھا لیکن یہ الہدہ سے اسٹیچ ہوئی اور اس کا جو یہ انہر ہے یہ بھی الہدہ ہے آج میں آپ کو یہ اس کے اندر اٹیچ کرنا بتاؤں گی اس کو ہم جو ہے تھوڑا سا کھولیں گے اور اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں گے سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی پیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل جائے اس کو میں اس شرٹ کو میں کہیں سے بھی نہیں کھولوں گی صرف اور صرف یہ جو اس کی انہر ہے اسے میں یہاں سے یہاں سے یعنی کہ اس کے سلیوز مجھے الہدہ کرنی ہے اور اس کو ویس لائن تک میں جو ہے نہ کھول دوں گی یہاں سے اس کی سلائی ویس لائن تک کھول دوں گی اور اس کے جو ہی شولڈرز ہیں نیک نہیں کھولوں گی صرف یہاں تک یہاں سے اس کی سلائی مجھے الہدہ کرنی ہے تھوڑی سی بسی ہے اتنی تو میں اس کو جو ہے کھول لیتی ہوں یہاں سے یہ دیکھئے میں نے اس کی سلیپ جو ہیں وہ علیدہ کر دی ہے اور اس کو میں نے ویس لین تک جو ہے کھول لیا ہے یہ سلیپ جو ہیں انہیں میں نے کھول لیا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے لائننگ اس میں بھی لگے گی تو اس لیے جو میں نے اسے بھی کھول لیا ہے اب سب سے پہلے میں اس کو سب سے پہلے میں اس کو شولڈر سے جو ہے وہ اٹیج کروں گی یہ دیکھیں ہم اس کے اندر ڈالیں گے پہلے یہ اس کا فرنٹ سائٹ ہے میں بالکل برابر نہیں لوں گی اور اس کی یہ سلائی پہ میں یہاں تھوڑا سا کٹ لگاؤں گی یہاں سے اس کو تھوڑا سا کٹ کریں گے یہاں بہت میں سپینپ کروں گی اور اس سلائی کو میں یہاں سے جو میں نے کٹ لگایا ہے اس سے اسے اوپر کر کے اور پھر یہ دونوں سائٹ جوائیں اس میں جوائن کروں گی اپنی آسانی کے لئے اس کو پینپ کر لیں تاکہ جب ہم اس پہ سلائی لگائیں تو یہ برابر سے سلائی آجائے چاہیں تو ایک کٹ کیونکہ یہ شولڈر زہر سٹچ ہوئے ہیں تو یہاں سے بھی تھوڑا سا ایک کٹ یہاں بھی لگا لیں گے تاکہ یہاں بہار آجائے پھر کریں تو یہاں سے اسے پکڑ کے دونوں شولڈر زہر میں جوائن کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ سلائی لگا لیا یہاں میں نے جوائن کر لیا ہے یہ دیکھیں دونوں شولڈرز میں نے اس کے جوائن کر لیا ہے اب میں اس کے نیک کے اوپر جو ہے وہ ترپائی کروں گی دونوں نیک آپس میں ملا کے ان کو مجھے ترپائی کرنی ہے ترپائی سے میں سرٹیچ کروں گی ترپائی کروں گی یہ دیکھئے میں نے یہ نیک جو ہے میں نے اس کے نیک سرٹیچ کر لیا ہے ترپائی سے میں نے پینس لگا لیا ہے سیٹ کرنے کے لیے اس کو پینس نکال دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو سائٹ سے سلائی لگائیں گے سائٹ سے سلائی لگانے کے لیے ہم اس کو برابر کریں گے اور اس سے پہلے ہم یہاں پر ایک کٹ لگائیں گے جو اس کی سائٹ کی جو فٹنگ ہے ویسٹ پرسے تاکہ ہم بلکل برابر سے اس کی فٹنگ کریں یہ اس کی ویسٹ لائن ہے یہاں پر میں کٹ لگاؤں گی اور بس مجھے جو اب سلائی کرنی ہے اسے رکھنے کے بعد وہ میں صرف یہاں تک سلائی کروں گی اس کو ہم یہاں سے رکھیں گے ایسے جو پہلے والی اس کی سلائی ہے وہاں سے اور اپنی آسانی کے لیے آپ اس پناہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو پہلے پین اپ کر لیں اور پہلے ایک سائٹ پر سلائی لگائیں اس طرح سے جب ایک سلائی لگا لیں گے اسی سلائی کے اوپر تو پھر جب ہم اس کو دوسرا پارٹ جو اس کا رکھیں گے تو پھر جب ہم یہ ایسے کر کے اس کو سلائی کریں گے تو ہمارے پاس یہاں سلائی موجود ہوگی اور ایک ہی سلائی ہماری جو ہے وہ بلکل صحیح لگ جائے گی پہلے ہم یہ والی ایک سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد یہ والی سلائی لگائیں گے اور اس کی سلائی جو ہم لگائیں گے وہ ویسٹ لائن تک لگائیں گے ہم یہ سلائی کھولیں گے صرف یہ جو باہر مڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو الہدہ کیا ہے اب اس کے بعد میں اس کو یہاں سے سلائی لگاتی ہوں دونوں سائٹ سے دیکھیں بے برس میں اس کے بعد اس چیز سلائی دوں سے ملے گا ہم نے سلائی لگاتی تھے نیکن muy اس کا جو سیدھا سائیڈ ہے یہ ہم اٹھا کریں گے اس کو اٹھا سائیڈ ہے اس کو ایسے رکھیں گے اور یہاں سینٹر سے جو ہے یہ ابھی ہم جوائن نہیں کریں گے سرپ سلیس کی سلائی ہیں یہاں سینٹر سے ملاتے ہوئے اس کی سلائی لگا لیں گے باہر باہر سے دیکھیں میں نے یہاں سے آم ہول جوائن کیا ہے انہر کا جو ہے وہ میں نے یہاں سے اس میں جوائن کر دیا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے اس کی سائیڈ کی سلائی لگاؤں گی میں اسی طرح جیسے میں نے یہاں کی سلائی کی تھی پہلے ایک سائیڈ سیا تھا اور پھر دوسرا اسی طرح میں یہاں بھی پہلے یہ والا سائیڈ سی لوں گی تاکہ یہ میں جو سلائی جو ہے وہ فکس آجائے بلکل اور پھر دوبارہ سے اس کے اوپر یہاں سے میں اس کی سلائی کروں گی اور اس کے بعد یہاں سے میں اس کے آم ہول کو جو اندر والا سائیڈ ہے یہ یہاں سے اس کو سلائی کروں گی اگر آپ چاہیں تو اسے کچھا بھی کر سکتے ہیں اسیانی کے لیے تاکہ یہ بلکل فکس آجائے کیونکہ یہاں اصل صفائی یہاں آنی چاہیے تو یہ بلکل برابر سے ہمیں لگانا ہوگا سلائی لگا دی تھی اس کو میچ کر دیا تھا اب میں اسے سیدھا کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ اس کے شولڈرز یہ فرانٹ آم ہول اور یہ بیک اس کا گلہ جو ہم نے ترپائی کر کے سائی کر لیا تھا یہاں سائیڈ سے جو ہم نے کٹ لگایا تھا یہ دیکھیں یہ جو ہم نے کٹ لگایا تو وہ یہاں ہے اب میں یہاں سے تھوڑا سا باہر بھی کٹ لگا دوں گی تاکہ یہ اندر کی طرف نہ جائے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے یہ دیکھیں اب اس طرح سے ہم اپنی ویڈاوٹ لائننگ کی شیٹ کو لائننگ لگا کر بلکل لائننگ والی شیٹ کی طرح کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں کتنی فنیشنگ آگئی ہے علیدہ سے پہننے میں یہ اچھی نہیں لگتی امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ